ویلکم ناظرین دا پاکستان ڈیلی کے ساتھ کمرزمن بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا آپ کو پتا کہ انہیں 133 کا زمنی الیکشن ہوا بڑا بھرپور اور کانٹے دار مقابلہ تھا پیپلز پارٹی کے چوری اسلم گل اور مسلم لیگ مون کی شائستہ پرویز ملک کے درمیان بلاخر مقابلہ تو شائستہ پرویز ملک نے جیتا لیکن صورتحال کو بر بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی وسیع پنجاب کے صدر راجہ پرزشف سے راجہ پرزشف بہت شکریہ وقت دینے کا مقابلہ تو دل ناطمہ نے خوب کیا کیا کہیں گے ماشاءاللہ بہت بہت زبردست میں سمجھتا ہوں کہ میں آج اپنے تمام ٹیم ممبران کو تمام جیالوں کو ورکرز کو لاہور کے لوگوں کو اور خاص طور پر حلقہ 103 کے عوام کو ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں دنی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں انہوں نے بڑی پیزی رائیز دی انہوں نے اس طرح پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان کے اعتماد پر ہمیشہ پورا ہوتے گئی اچھا ووٹ ظاہر 33000 لیا لیکن ماضی میں 5000 تھا تو یہ کہ جو اتنا 300% اضافہ یہ 6 گناہ ووٹ اضافہ اس کو آپ کس نظر دے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی تو موجود تھی پیپلز پارٹی کا ووٹر بھی موجود ہے ہر گھر میں ہے دیکھیں اس ملک میں سیاست لے کر ہی پاکستان پیپلز پارٹی آئی تھی لوگوں کی یادیں جو ہیں وہ شہید ذولفکار علی بھٹو سے لے کے شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کی قربانیوں سے لے کے جناب آصف علی زرداری کی قربانیوں اور پھر جناب بلاول بھٹو زرداری کی جو قائدیانہ اور بلبلہ انگیز نوجوان کی عادت ہے سب ان کے ذینوں میں ہے ہم نے جا کر ان کو جگایا ہے ان سے ان کے پاس پہنچے ہیں آئی کانٹیکٹ کیے ہیں تو یہ محنت ہے میری ساری ٹیم کی میرے جہالوں کی میرے دوستوں کی خواتین کی پی ایس ایف کی پی وائی او کی پس یہ ایک جنگ تھا ایک مارکہ تھا جو پیپلز پارٹی لڑی ہے اور ہم نے ثابت کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم لڑ سکتے ہیں ہم موجود ہیں ہم ہر جگہ موجود ہیں ہر گلی میں ہر محلے میں ہر گھر میں موجود ہیں تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روائیول کا باعث بنے گا پیپلز پارٹی لڑی ہے یہ روائیول ہو گیا ہے آج دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے پورے پنجاب میں کس طرح لوگ امٹ کے بار نکر رہے ہیں کس طریقے سے محبت کے پیغام دے رہے ہیں کس طرح ہمارا دل بڑھا رہے ہیں تو انشاءاللہ روائیول تو ہو چکا ہے بہت شکریہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں روائیول ہو چکا ہے اور یہ الیکشن جو ہے اس روائیول کی بنیاد بنا ہے اور اب ہم گلی محلے میں ہر جگہ لوگوں سے رابطے میں رہیں گے